لندن پلان از یو انڈرسٹانڈیٹ کیا ہے؟ کہ یہ صرف پرانا سیٹ اپ نہیں کرنٹ سیٹ اپ بھی اس پلان پہ ہے نہیں جو بھی سیٹ اپ ہے جیسا بھی سیٹ اپ ہے بڑھ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو اس پلان سیل انڈر وی یہ ابھی بھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے لندن پلان تو اگر نا نا ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو دیکھیں اسی لیے تو سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے ہم کہ لیول پلائنگ فیلڈ دے دے سب کو برابری کی امساب سے دیکھو سب کو لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب ہے سب کو پروسس میں شامل کر کے آگے بڑے کالیفائیٹ ہیں نا نہیں بکہ آپ کی جماعت کے اندر ایک بہت ڈس سٹیس فیکشن ابھی ہے اور بڑی ایک رزینمنٹ ہے کہ ٹکٹ کی جسٹیبیوشن جو ہے کرپشنز پہ ہوئی ہے چار چار کروڑ کا ٹکٹ بکا گیا ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ہے انہوں غیر معمولی حالات ہیں مگر ان چیزوں کو آپ کس طرح ریسے آپ دیکھیں ابھی آپ کے ٹروڈ پراسس میں میں شامل رہا ہوں ہوتا ہی رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی ہم نے فائنل کرنا ہے کال تک سارا ہو جائے گا کیا فائنل کرنا ہے جو ٹکٹ کو پنڈنگ ہے وہ والے فائل کرے ہیں دیکھو کپک کا آگیا کانسنس سے ہوا ہے بلوچستان کا ناڈا سنگل کمپلین سن کا ناڈا سنگل کمپلین فولی ویڈی کانسنس پنجاب کا لے لے پنجاب کا اس وقت صرف چالی سیٹس ہیں جن کا انہوں نے کہا تھا اس کو ری وزٹ کرنا ہے باقی چالی سیٹوں کا مطلب کیا ہوا ہمارے دو سنگل سیٹ پروینشل ہے ہنڈرین فوٹی ون نیشنل سیٹ ہے چار سو چالی سیٹوں میں سے صرف چالیس کا عصہ چار سو سیٹ پر کوئی کمپلین نہیں بڑی پارٹی کے پاس بہت سارے لوگ آ جاتے کیوں میں لوگ کڑے ہوتا ہے کہ ہمیں آپ ٹکٹ دیں کئی سارے لوگوں نے الزامات لگائے لیکن کبھی کوئی نہیں بنا دیکھو ہم نے ایک بڑا تاروں سسٹم بنایا ہوا ہمارے پریزیڈنٹ سے ڈیویجن سے ریجن سے پھر آگے سنٹرل میں جب ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہر سٹیج پر لوگوں نے دیکھا ہے اور جب دیکھا ہے تو ہر ایک نے چار چار پانچ پانچ بندے سیلکٹ کی ہے ان میں سے ایک آپ ڈراب کرو تو لوگ آن اے نا پر ازام تو لگاتے ہیں but there is no proof and there is no way anybody has ever taken a single penny نہیں ہم نے بڑا تارولی پراسس پالو گیا بیرس اگور صاحب آپ کے ابھی بھی establishment سے رابطے ہیں نہیں کوئی رابطہ نہیں میرا نہیں ہے میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا آپ کی جماعت میں کوئی کوشش کر رہا ہے جماعت میں بھی کوئی کوشش نہیں کر رہا صدر عارف الوی کو کہنا چھوڑ دیا ہے نہیں صدر عارف الوی صاحب کو ہم نے پھر تو کبھی کہا نہیں ہے کہ آپ رابطہ کریں البتہ ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اپنے good office کو اور اپنے being a president of پاکستان اس کو استعمال کرتے ہوئے human rights کے لیے کچھ کرو election کے نقاط کے لیے کچھ کرو election کو free and fair transparent بنانے کے لیے کوئی رول پلے کرو اس کی date کے لیے کچھ رول پلے کرنے کا نہیں اب حال میں نہیں کہا حال میں نہیں میری جب last ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہم نے human rights کے ذکر کیا اور یہ infighting جس شدید شدید نہش تک کون چکی ہے شیر افضل مروت صاحب میں نے آج بھی پارٹی کو request کی اور سب کو request کی میں دوبارہ ان کو request کروں گا کہ اپنے اختلافات اپنے تک رکھو آپ kindly آپ election پہ مرکوز کرو اپنے candidate کو پہچانو آپ vote کے لیے struggle کرو آپ campaign پہ توجہ دے دو بجائے اس کی کیا آپ لڑے ذاتی جنگ کو آپ لے کے آئیں گے تو جو بڑا جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور عوام کی ہے صرف یہ کیوں ہو رہے ہیں آپ کمزور ہیں یا یہ party discipline نہیں follow کرتے ہیں نہیں دیکھیں democracy میں ہوتا ہی رہتا لوگوں کے some time opinion تو ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے آرہ رکھتے ہیں لیکن آرہ رکھنے سے ہے میرے ان سے request یہ ہے کہ ان کو اندر ہی رکھو اپنے تک رکھو بجائے اس کی کہ آپ اس کو issue بنا کر باہر لے کے آئیں ایک دوسرے کے خلاف غلط الفاظ کے استعمال سے نہ صرف وہ کہ لوگوں میں تفرک پڑتا ہے لیکن آپس میں بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس وقت ہمارے ہمارا پاس this is the time that we must stand in line تئیس دن رہ گئے ہیں تئیس دن عمران خان صاحب will not be contesting these elections behind bars وہ دیکھیں گے سب کچھ ہائی کورٹ کا بھی decision آنا ہے اور سپریم کورٹ سے آج بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ ان کی جو disqualification والا issue ہے اس کو آپ جلدی لگا دیں تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سپریم کورٹ کتی دیر سے پنڈنگ ہے سپریم کورٹ میں تو بہت عرصہ سے پنڈنگ ہے ہماری جو disqualification والا issue ہے وہ تو آگست سے آگے پنڈنگ ہے بہت بہت شکریہ بیرسٹر گوھر